موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پروگرام بنا معذرت میں ہوں آپ کا میزبان سلطان شاہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سو روزہ پلان کی عمران خان صاحب وزیراعظم منتخب ہو گئے سوبہ پنجاب میں ان کی حکومت بن گئی عمران خان صاحب نے وعدہ کیا قومت سے کہ پہلے سو روز میں وہ ملک میں مدینہ کی ریاست بنائیں گے طرز حکمرانی تبدیل کیا جائے گا ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کی ایمرجنسی نافذ کی جائے گی عوام کو سستی اشیاء خورنوش دی جائیں گی پاکستان میں جو تبدیلی ہے وہ عوام تک پہنچائی جائے گی ملک میں بلدیاتی نظام جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کی طرز پہ پنجاب میں خاص طور پر بنایا جائے گا تاکہ جو گنمنٹ کے وسائل ہیں وہ عام آدمی تک پہنچ سکیں آج پروگرام میں بات کریں گے عمران خان صاحب کے ان وعدوں کی جو انہوں نے اپوزیشن میں رہ کے اور اقدار میں آنے سے پہلے کیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف اپنے پہلے سو روزہ پلان میں جو عوام سے وعدے کر کر اقدار میں آئی تھی اس میں کتنی وہ کامیاب ہوئی ہے خان صاحب نے جب اپوزیشن میں عوام سے وعدے کیا تھا کہ جا وہ وزیراعظم پاکستان بنیں گے تو کیا کریں گے وہ پہلے سو روزہ پلان کی حقیقت کیا ہے خان صاحب نے کیا وعدے کیے اور اس میں کتنے کامیاب ہوئے اس میں ہم عوامی رائے بھی لینے کی کوشش کریں گے اور مائرین کی رائے آپ تک پہنچیں گے کہ خان صاحب کی حکومت جو سمت کا تائین کرنا تھا کہ پہلے سو روز میں عمران خان نے حکومت کس طرح کس طرح پر چلانی ہے اس کی کیا حقیقت آج پرگرام میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ روی سلام علیکم سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ذلکر نین ذلکر نین بھئی طریقہ صاحب کے پہلے سو روز مکمل ہو چکے ہیں جی بلکل خان صاحب نے وعدے پورے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں نہیں ہوئے یہاں سو روزہ میں آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں پہلی چیز کہ آپ وعدے یہاں پہ ایک ہزبین و وائب کے وعدے سو دنوں پورے نہیں ہوتے تو آپ ایک حکمران کی بات کر رہے ہیں پہلی چیز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بیچ کورٹ سے وام سے وعدے کیوئے پورے کر دے نہیں تو انہوں نے وعدہ پر کیوں گیا کہ سو روزہ میں یہ بھی کر دوں گا وہ ایک آپ کلینڈر کے پولٹیکل ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں اتنا یہ حکمران ہے یہ بڑھ کے مار دیتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے تو آپ کو ایک پلان دینا چاہیے اب پلان امپلیمنٹیشن آپ اس کو ٹائم دیں اللہ بہتر کر گا انشاءاللہ کیا آپ سمجھتے ہیں امام سے کیے وعدے انہوں نے پورے کیے ہیں ابھی تک تو کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی ہے اب ہم تو ساری پریشان ہی ہیں پورے پاکستان کو پتا کہ جو بھی وعدہ کیا ہے اس نے پورا ابھی تک کوئی نہیں کیا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا مکان دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کیا آپ کون سی چیز پوری کیا ہے سو دن کے جو وعدے تھے وہ ایک دن میں بھی پورے نہیں ہوگے ابھی تک تو کوئی ایک وعدہ نہیں پورا ہوگا کیا نام ہے آپ کا محمد اسمائل خان اسمائل صاحب یہ بتائیں گے خان صاحب کی جو پہلے سوہ روز کے وعدے تھے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پورے کیا ہے انشاءاللہ ہو جائیں گے یہ تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اتنی جلدی تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے سار آپ بتائیے گا ہاں جی بالکل نہیں ہوئے جی بھائی جن نہیں ہوئے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے پرابلم ہو رہی ہے ہم نے دیکھا ہے پہلے کی بنسبت مارکٹوں میں کاروبار کافی ڈسٹراب ہے ڈسٹراب ہے ہاں جی عام آدمی پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آگے وقت ان کو دینا چاہیے آگے مزید خرابی ہوگی سار یہ مجھے بتائیں کہ خان صاحب نے سو روز مکمل ہو گئے ان کی حکومت کہ انہوں نے وعدے کیا تھے بہت سے کیا وہ وعدے پورے کرنے میں کامیاب ہوئی ہے ابھی فیلال تو کوئی نظر نہیں آرہا کچھ نظر نہیں آرہا کیا عوام پریشان ہے اس سے اسی چیز پہ امید پہ میرا خیال ہے ہر آدمی نے ووٹ ڈالا ہے ایک نئی چیننگ آجے گی ایک نئی چیز ملے گی ابھی تک تو کوئی اثار نہیں ہے مطلب نہ بزنس میں نہ کسی چیز میں نہ کاروبار میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل سٹنٹ تھا کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہاں وہ کہہ دیں گے میں پہلے سو روز میں یہی یہ کر دوں گا یہ کرانے چاہیے تھا سلام علیکم علیکم اسلام آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان نے جو سو روز میں وعدے کیے تھے وہ سو روز مکمل ہو گئے ہیں وعدے پورے ہوئے ہیں نہیں فیلال تک تو نہیں تو کیا لگتا ہے مایوسی ہوئی یا سوڑی سی ابھی تک تو نہیں آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے وقت دینا چاہیے جی دینا چاہیے سلام علیکم آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان نے جو وعدے کیے تھے ہنڈرڈ ڈیز کے دی وہ پہلے ہنڈرڈ ڈیز اب کمپلیٹ ہو چکے ہیں خان صاحب نے وعدے پورے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں نہیں میرا نہیں خیال نہیں کامیاب ہوئے نہیں میرا نہیں خیال ہم آپ کو وزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہاں تھوڑی بہت آرہی ہیں مشکلات مجھے یہ بتائی گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کفاق میں بھی اور سوپر میں بھی خان صاحب وزیراعظم پاکستان نے وعدے کیا تھے کہ سو روز میں بہت سالات بہتر کر دوں گا بہت سی چیزیں صحیح کر دوں گا وہ سو روز مکمل ہو گئے ہیں کیا وعدے پورے ہوئے ہیں وہ تو ہے یوٹن خان اس نے کیا کرنا ہے وہ تو ایسے کرتا رہے گا جیسا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سو روزہ پلان پر بھی یوٹن لے لیا گیا ہے ہاں وہ لے لے گا سلام علیکم آپ کو بھی لگتا ہے کہ خان صاحب نے یوٹن لے لیا سو روزہ پلان پر نہیں اب آہستہ ہی ٹھیک کریں گے ظاہر ہے ان کو پاکستان دیا کیسا ہے یہ بھی تو آپ دیکھیں یا تو صحیح دیا ہوتا تو تھوڑو آہستہ ہیستہ تھوڑا تھوڑا وہ کرتے تو امران فن کو پہلے نہیں بتا تھا کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں اور جب میں حکومت میں آؤں گا تو حالات ایسے ہی رہیں گے یہی تو مطلب چیلنج ہے ان کے لیے تو جو انہوں نے چیلنج ایکسپٹ کر کے عوام کو کہا تھا کہ میں سو روز کے اندر اپنی حکومت بہتر کر دوں گا میری جو منسٹرز ہیں وہ ایسے کام کریں گے مجنسی نافذ ہو جائے گی تعلیم کے لیے سہت کے لیے لوگوں کو روزگار کے مواقع شروع ہو جائیں گے تو عوام بھی تو ذرا ان کو تھوڑا حوصلہ دیں نا خان صاحب کے سو روز مکمل ہو گئے ہیں آپ کو کیا رکھتا ہے جو وعدے کیے تھے وہ انہوں نے پورے کیے بلکل کیے ہو جائیں گے کیا کون سا وعدہ پورا ہو پہتا سو روز میں کچھ بھی چاہی نی ہوتا پاکستان ہے سو روز میں کچھ بھی چاہی نی ہوتا لیکن ٹریک ٹھیک ہے جو چل رہا ہے بلکل صحیح چل رہا یہ تو نہیں سمجھتے کہ یہ پولیٹیکل سٹنٹ تھا انڈر ایس پلان نہیں نہیں it is never a political stunt جو لیڈر 22 years کی struggle کر کے آتا ہے وہ political stunts اس طرح کے بچوں والے نہیں ہنڈر ڈیس سے اب زیادہ جن expect کرنے چاہیے وہ ہمارے جی جی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پہلے ہنڈر ڈیس پلان کے وعدے پورے ہوئے ہیں ہنڈر ڈیس ہو گئے ہیں کیا وعدہ پورا ہوگا دیکھیں change اتنی جلدی تو نہیں آتا اس کے لیے time چاہیے اور ہنڈر ڈیس is not enough کہ جتنا بھی ہمارا previous آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈیس آسٹر چل رہا ہے اس ملک میں اور اس کے لیے time لگتا ہے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پہلے سو روز میں ہیلتھ کی امیدنسی نافذ کروں گا ایڈکیشن کی امیدنسی نافذ کروں گا انیشیت تو کر سکتے ہیں انیشیت تو کر سکتے ہیں جو policies کا انہوں نے انیشیت کی ہے سب سے بیسٹ ہے عمران خان پورے ورڈ کا تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک جو وعدے پورے کیے کہ وہ پورے ہوئے ہیں کرے گا ہوئی نہیں ہے انیشیت انہوں نے کر دی ہے اب وہ آگے step by step ہی ہے انہوں نے تو خود کہا ہے کہ انہیں دو سال چاہیں گے اپنے سارے promises کو fulfill کرنے کے لیے تو وہ ہنڈر ڈیس پلان کیا تھا جتنا بھی جو بھی پلان تھا کافی حد تک سیٹسفائید ہے عمران خان صاحب جو وعدے کرتے ہیں وہ opposition میں تھے اور اب جب اقدار میں آگئے ہیں کیونکہ پہلے ہی کہا گیا کہ ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے حکومت کا تو وہ سو روز مکمل ہو گئے ملاخر آیا صاحب بہت چکے آپ نے وقت دیا صرف ہنڈر ڈیس مکمل ہو چکے ہیں خان صاحب نے بہت زیادہ نعرے لگائے بہت زیادہ وعدے کیے عوام شاید ان نعروں کی وجہ سے عمران خان کو ووٹ دیا عوام نکلی باستر کو پر وہ ہم نے اگر لاہور کی بات بھی کی جائے تو بڑا unexpected result آیا اب لاہور میں درار بھی پڑی مسلمین نوازہ کے لئے تھا اب عوام سر مایوس ہے کیسے دیکھ رہا ہم ان ہنڈر ڈیس پلان کو دیکھیں ایک تو انہوں نے وہ جو منظر کشی کی تھی اس سے انہوں نے امیدیں بہت بڑھا دی تھی اور یہ سعودین سعودین کا وہ جو تقرار کرتے رہے اس سے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ سعودین میں پتہ نہیں کیا ڈرمیٹک چیزیں ہو جائیں گی ایسا کچھ ہونا نہیں تھا اور کیونکہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آرہے اور معاشی حالت خراب ہے پیسہ ہے نہیں افرات زر بڑھ گئی قیمتیں بڑھ گئی تو عام آدمی اس سے متاثر ہوا ہے 5.8% افرات زر میں اضافہ ہوا ہے جو ریکارڈ اضافہ ہوا ہے باکستان کی تاریخ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا ایک تو ہوتا سٹیٹسٹک کہ 5.8% ہے 10% ہے 20% ہے لیکن آپ اگر جائیں تو پوچھیں یہ جو نان اور فلانا بجلی وغیرہ جو ہے اس کو اثر جو ہے عام آدمی پر اس کا پڑا ہے تو وہ جو ان کا وہ ایک تھا وہ زیادہ کوئی اوور ڈرامٹائز انہوں نے سعودین کو کر دیا تھا کہ سعودین پتہ نہیں اب کیا کریں گے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا مطلب تھا کہ ہم ملکی سمت جو ہے وہ دروست کریں گے اس کا ہم وہ ہم دروست کر دیں گے لیکن ابھی تک جو ہے تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا وہ جو انگریزی کا محابرہ ہے ٹرائنگ ٹو فائنڈ دیر فیٹ وہ اپنے پیر جو ہے وہ ڈھونڈے کی اس میں جستجو میں ہے ابھی تک کرنے رہی اور زیادہ جو پریشر ان کو ہے وہ معاشی صورتحال کا ہے ایسا صاحب کہا گیا خان صاحبی جنف سے وہ جلسوں میں جب مختلف شہروں نے جلسے کیے کہ میں جب وزیراعظم پاکستان بندوں گا تو بیرون ملک سے سرمایہ یہاں پر آئے گا جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں وہ پیسے یہاں پر بیجیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے پھر انہیں کہا کہ جوڈیشنل ریفارمز ہوگا پاکستان جاری کی انصافت اپنا جوڈیشنل ریفارمز کا ایک پورا پلان متعارف کرنا تھا اس کا بھی تک کوئی نام و نشان نہیں ہے پہلے سوہ روز میں سر اور جس نے سڑک بنانی ہے یا جس نے نالی کا مستحل کرنا ہے عام آدمی کل وہاں لوکل گورنمنٹ کا نظام وہ بھی تک نہیں آسکا اور لوکل گورنمنٹ نظام فریز ہو چکا ہے دیکھیں سب سے جو جو کڑوا وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ حقیقت کا یا ریالٹی کا ہوتا ہے وہ جب آپ باہر ہوتے ہیں اور جو آپ دعوے کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ایسے کر دیں گے تب تو آپ کو صرف اپنی زبان انچی کرنی ہوتی ہے اور ہاتھ اپنے ہلانے ہوتوتے ہیں جب آکے آپ نے وہ ٹیکل کرنا ہوتا ہے پرابلم پھر آپ پر لگتے ہیں ایک انہوں نے جو غلطی کہ وہ آتے ہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ گئے یہ گورنر ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس اور بھینسوں کا اور گاڑیوں کا سر وہ بھی کچھ نہیں ہوا گورنر ہاؤس نہیں کرائے گا سر وہ بلڈوزر چلنے تھے وہ بالکل انہوں نے تھوڑا سا جو ہے اس پہ تھوڑا غور پہلے کرنا چاہیے تھا کہ ان چیزوں میں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا اور تھوڑی سی ایک بات واضح ہے کہ جو خاکے یا جو ان کو تیار کرنے چاہیے تھے پہلے وہ کوئی ہومورک نہیں ہوا وہ جیسے کہتی ہیں learning on the job یہ آئے ہیں تو دوران نوکری ہی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ تو خود سیاست میں رہے ہیں سیاست کو آپ اچھے انداز سے جانتے ہیں پر جتنی گہری نگاہ آپ رکھتے ہیں جب یہ اپوزیشن میں تھے سر پھر وہ عام آدمی یہ سوال کرتے ہیں کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ تیاری نہیں کر رہے تھے کیا وہ شیڈو گورنمنٹس وہ شیڈو کیابنٹس وہ کیا کر رہی تھیں دیکھیں ایک تو یہ بہت ستائی باتوں میں چلے گے کہ وہ ہم لوٹا ہوا پیسہ لائیں گے کرپشن کو ہم ختم کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایسے ریل دنیا میں حقیقت کی دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ایک اور چیز ہے جو ہم یہاں پہ پاکستان میں نہیں سوچتے جہاں اور ملکوں میں انقلاب بغیرہ آئے ہیں جو بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں وہ ماضی کی طرف ماضی کا ذکر کرتے ہی نہیں ہیں وہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں یہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں کہ ان کی کرپشن ان کا یہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن جو مین ٹیسٹ ہے جو ہے ایکنومکس کا جو معاشی صورتحال ہے یہاں سے پیسہ وہاں سے پاکستان حالات اچھے نہیں ہیں کرزا جات موت ہو گئے ہیں استطاعت ہماری ہے نہیں ریچرن کرنے کی تو پہلا چیلنج وہ ہے معاشی حالت نہ ہو نہ گھر چل سکتا ہے نہ کوئی گاڑی چل سکتی ہے نہ کوئی اور آپ کا نظام مفلو جو کرے جاتا ہے تو وہ جو ہے ان کے پاس ہے پر وہ جو انہوں نے دکھائے تھے آہستہ آہستہ اور پھر اس کو کور اپ کرنے کے لیے یہ اب مزاکہ خیز باتیں ہیں کہ جو یو ٹرن کرے وہ جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے اب یو ٹرن ایسی بات ہے کہ وہ عام سے عام آدمی بھی جس نے پولٹیکل سائنس نہیں پڑی ہوئی وہ یو ٹرن کا لفظ جو ہے وہ سمجھتا ہے اور کوئی اگر قائد ہو وہ اس کا دفاع کر رہا ہو تو پھر ہنسی آتی ہے تو لوگ ہنستے ہیں پی جے میر صاحب سینئے تجزے کار انکمرسن مجھے صاحب بہت شکریہ اپنے وقت دیا صاحب پاکستان طریق انصاف کی حکومت آتی ہے وفاق میں بھی اور صوبہ میں بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت سی چیزیں پہلے سو روز میں اپنی حکومت کی سمت کو تعین کروں گا اور بہت سی چیزوں کے لیے امرجنسی نافذ کر دی جائے گی یعنی ایڈوکیشن کی امرجنسی نافذ ہوگی ہیلت کی امرجنسی نافذ ہوگی جنوبی پنجاب کا صوبہ بنے گا بیڈرکریسی بہتر ہوگی سر بھی تک کیا ہوا ہے دیکھیں ملک ابھی بھی آئی سی اوپے چل رہا ہے اور وعدے ٹھیک ہے ہر آدمی وعدے کرتا ہے اس کا کام ہے وعدے کرنا سیاستدان کا ایک اچھے سیاستدان کا ایک میں سمجھتا ہوں پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا کنونس کر لے کہ وہ آگے چلتا جائے اور جب آگے سے ایک کوئی کلیف آ جائے وہ سائیڈ پہ اڑ جائے تو آپ نیچے کلیف میں چلے جائیں یہ ایک اچھا سیاستدان ہوتا ہے اب در قویشن ارائزز عمران خان کی جب ہم پرٹیکلر بات کر رہے ہیں مجھے ان پہ پورا ایک کانفیڈنس ہے مجھے ان دی سنس کانفیڈنس ہے کہ یہ واحد یا بڑے کم لوگوں میں سے ہیں جن کے کوئی کرپشن کا چارج نہیں لگا پرسنل کرپشن کا چارج نہیں لگا اور یہ وہ ہیں جن کا کوئی بیگیج کوئی نہیں ہے یہ وہ ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے آپ نے ان کا شاکت خانم ہسپیٹل دیکھ لیے دیکھو وہ ایک آپ کا ایک سٹیپنگ سٹون ہے کہ اس آدمی نے اکیلے کھڑے ہو کے ایک ہسپتال بنا لیا اب یہ مجھے بتا دو کتنے اور یہ پاکستان کے سیاستدان ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا کتنے لوگ وہاں سے کینسل ہسپیٹل سے ٹھیک ہوئے یونیورسٹی بنا لیے اس نے نامل یونیورسٹی بنائی ہے اس کے بعد اس کے بعد اور کینسل ہسپیٹلز بن رہے یہ کس نے کی ہیں اب یہ ایک لوگ کہیں گے بڑا چھوٹا ہے میں کہوں گا بہت بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان میں کیونکہ ڈیزیز ہے اب اسی طریقے سے اب وہ آئے ہیں اسے پہلے انہوں نے بالکل نعرے لگائے ہم کریں گے سو دن کے اندر یہ میری نظر میں غلط نعرہ تھا سو دن کے اندر پولیٹیکل سٹنٹ تھا جو باکی تمام سیاسی جماعت روایتی سیاست کی طرح خان صاحب نے بھی بیلکل سہی بات کی بیلکل سہی بات کی یہ ایک سیاسی سٹنٹ تھا جو کہ سب کرتے وہ پہلے بھی آئے تھے روٹی کپڑا مکان کتنوں کو روٹی ملی کتنوں کو مکان ملے کتنوں کو کپڑے مل گئے کوئی نہیں سب یہ ڈرامے ہوتے ہیں یہ پولیٹیکل جارگنز ہوتے ہیں لیکن تیجے صاحب لوگ تو یہ ایکسپیک کر رہے تھے کہ خان صاحب روایتی سیاست سے ہٹ کر آئے گے اور یہی تبدیلی کا نعرہ تھا دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ بھی لگا کہ سب کے ساتھ ایک سالوک ہوگا سب کو بہتر انداز سے ٹریٹ کیا جائے گا طرز حکمرانی تبدیل ہوگا سو روز کا پھر وہ پلان بنانے کی ضرورت کیا تھی دیکھیں کیونکہ ہماری جو آپ نے جو قوم کی بات کی ہے نا ہم لوگ ہیں رش کے اندر ہم کبھی لائن میں چلنے والے لوگ نہیں ہیں ملک سے باہر چلے جائیں لائن میں چلیں گے یہاں ہے ہمیں ہر چیز ایک منٹ میں مل جائے بھائی اس طرح نہیں ہوتا ملک چلا رہے ہیں یہ کوئی کمپنی نہیں چلا رہے تو آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے یہ سو دن کا جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک سٹنٹ ہی ہے جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی ایک ریٹوریک ہی کر دی ہے اس کا کوئی مقصد ہے لوگوں نے اس کو لیچ آن کر دی اوہ جی سو دن میں تبدیل ہی آ جائے گی بھائی سو دن میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئے گی نہ آتی یہ کہیں بھی لیکن پھر کیجئے صاحب میں وہ عام آدمی کی بات کروں جس سے میں نے جا کے بات کی ہے اس خاتون سے بات کی جو گھر کا بجٹ بناتی ہے تب اس نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا جب وہ ووٹ دینے کے لیے اس ان الیکشن والے ڈے گئی تھی وہ یہ سوچ کر گئی تھی کہ عمران خان وزیراعظم بنے گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے اب وہ سو روز کا ایک عام آدمی غریب آدمی کے بات پر وہ سو روز سے پس رہا ہے اور اب اس کو یہ نہیں پتا کہ حالات کب بہتر ہوگی وہ تو وقت دنے گی بلکل صحیح آپ نے کہا یہی میں کہتا ہوں کہ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ کا جمہور جو ہے وہ بلکل انپڑے جمہوریت کے اندر جمہور جب تک پڑا لکھا نہیں ہوگا تو اس کو جمہوریت کی سمجھ نہیں آئے گی جمہوریت کے اندر اوور نائٹ تبدیلی نہیں آتی ہے اوور اپ پیریڈ و ٹائم آتی ہے آج امریکہ کی جمہوریت دیکھ لیں برطانیہ کی دیکھ لیں یورپ کی دیکھ لیں کونسٹنٹلی تبدیلی آ رہی ہے کوئی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اس کو تو ابھی ستر سال ہوئے ہیں یہاں تو کبھی آپ کہلو ایک چینج دو چینج تین چینج یہاں تو کنٹینٹی ہے ہی کوئی نہیں اب آپ نے دیکھا ہے کنٹینٹی ہو رہی ہے یہ گرمنٹ پیشلی گرمنٹ کے پروجیکٹس لے کے چل رہی ہے میٹرو چل رہا ہے بھی میٹرو بند نہیں ہوا اور انسٹرینڈ بھی کھل جائے گا تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس یہ پاسی یہ پاسی یہ پاسی یہ ایک ترانسیشنل چینج ہے ہم بڑے رش میں ہیں عمران آ گیا یہ کر دے عمران نے اکیلے نہیں کرنا آپ نے اور میں نے کرنا ہے لیکن صاحب پھر سوال یہ بند ہے کہ آپ بھی صاحب پیشلے کئی عرصے سے صافت کر رہے ہیں گہری نگاہ رکھ رہے ہیں پولیٹکس کو دیکھ رہے ہیں حکومت کیسے چلتی ہے صاحب پھر وہ سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان تلیکن صاحب اپوزیشن میں کیا کر رہی تھی وہ شیڈو گرمنٹ شیڈو کیابنٹ کہاں تھی تیاری کیوں نہیں کی گئی محشت تو کیسے بحال کیا جائے گا یہ کہنا کہ جب اقدار میں آگے تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کتنے بڑے حالات ہوں گے اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بڑا یہ میں سمجھتا ہوں ایک گہرہ سوال ہے انہوں نے جو کیا ہے کہ نون کی حکومت کو آپ اڑھائیں ختم کریں تو اس سے پہلے نون جو تھی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کرتی تھی پیپلز پارٹی نون کی کرتی تھی انہوں نے بھوئی کیا انہوں نے کام نہیں کیا جو آپ کا سوال ہے کہ کرنا چاہیے تھا کام بھئی آپ شیڈو گرمنٹ بناتے جو انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ یہ کریں گے وہ یہ کریں گے اچھا تھا بٹ ایسی نہیں ریلی ورک آؤ آج میں کہوں گا کہ جو آپ کی اپوزیشن ان ویٹنگ ہے اس کا ایک بڑا ایک اہم رول ہے کہ یہ اب اپنی ایک شیڈو گرمنٹ بنائے اور فر اگزامپل فورنڈ منسٹر ہے ان کا شاہ محمود قریشی شاہ محمود کے اوپر ان کا فورنڈ منسٹر ڈیزیگنیٹ اسیمبلی کے اندر وہ اس کو کانٹر کوئسن کرے اور اسی طریقے سے ٹریڈ انڈسٹری ہو گیا کامرس ہو گیا فوڈ ہیلتھ ان کے اپنے سپیشلائز لوگ ہوں گے تو وہ اس پہ سوال کرے آپ کا ہیلتھ کا سوال کر رہا ہے کوئی اور جس کو پتھائی کچھ نہیں تو جب تک آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کرو گے آپ آگے جا کے بھی اسی طرح لانگ ٹرم مار کھاؤ گے لیکن اب پیچھے صاحب اگر جو سمتھ کا تعین کرنا تھا جو سٹپس لینے تھے ابھی تک تو گورنمنٹ اس میں نظر نہیں آ رہی امرجنسی نافذ ہوں نہیں تھی ہلتھ کے لیے امرجنسی نافذ ہوں نہیں تھی تعلیم پہ لیے یہ وہ دو نعرے جو خان صاحب نے اپنے ہر سیاسی جلسے میں اپوزیشن میں رہ کر لگائے سو روز میں وہ نعرے پھر آپ نے کہا کہ سو روز شاید ایک پلان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اب وہ نعرہ لگ چکا ہے اس کا جواب عمام تلاش کر رہی لیکن پچھلی گورنمنٹ کہہ رہی تھی وار فوٹنگ یاد ہے آپ کو ہر چیز وار فوٹنگ پہ ہوگی انہوں نے لفظ امرجنسی یوز کر لی ہے تو بات ایک ہی ہے ایک وار فوٹنگ ہوگی ایک امرجنسی ہوگی اور بھائی کام کرو لیٹس ایٹ لوگوں کو لولی پوپ مات دو آپ کو اللہ جی کہ میرے پاس میں آیا ہوں میں کروں گا مجھے بقت دیا جائے جب آپ اس لائن پہ چلیں گے آپ دیکھو گے کہ یہ گورنمنٹ سکسیسفل ہوگی سکسیسفل ہوگی آپ کی آگے جا کے اپوزیشن بھی سکسیسفل ہوگی کیونکہ جب ایک اپوزیشن سکسیسفل گورنمنٹ کو اڑاتی ہے تو اس کے پاس سکسیس ہی آئے گی لیکن اگر یہ کام نہیں کریں گے اگلے اسی طرح مارک آئے گی لیکن صرف ابھی تو فائدہ نہیں ہے اپوزیشن تو خاموش رہا ہے وہ اسیوز پہ بات کرنی رہی کیونکہ وہ کارٹن کے چارجز ہیں نیب کے گہرے میں تنگ ہیں تو وہ تو اس کی بات کریں عام آدمی کے اپوزیشن بھی بات نہیں کر رہی تو اسمبلی میں نہ شہر ہو رہا ہے مہنگائی کے لیے اسمبلی میں شہر ہو رہا ہے عام آدمی کے لیے بیلکل اگزیکٹلی مائی بونر کنٹنشن کہ اسمبلی کے اندر دیشوڈ بی ٹاکنگ وہاں یہ اپنے انڈویجیل کیسے لڑ رہے ہیں اوہ بھائی اوہ بھائی اوہ بھائی اوہ بھائی اوہ بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ اے بندہ کہتا ہے نی جی میرے پہ یہ کوئی کیس ہو گیا میرے پہ یہ چارج ہو گیا گورنمنٹ کہتی ہے اچھا بھی ہاں ہو گیا نا گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے نا اپوزیشن کچھ کر سکتی ہے یہ دماغ کھول کے سن لیں یہ جو آپ کے انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں and i hope and i sincerely hope they're independent آپ کا نیب ہے آپ کا جو سپریم کورٹ تو ہے ہی انڈیپینڈنٹ ہے یہ ڈیسیزنز انہوں نے لے لیں اور ان پہ آپ چھوڑو اسیمبلیوں میں مت ان کو گندہ کرو کہ بھائی اس نے یہ کر دیا وہ اس کا فیوریٹ ہے اس کا فیوریٹ ہے یہ جو آج نیب کا چیرمن ہے امران نے نہیں لگایا ہوا یہ پہلے لگا ہوا ہے یہ پیپلز پارٹی نون لکھ نے ملکے بنایا ہے so آپ چھوڑ دیں جہاں آپ کے خلاف کسی کے جاتا ہے آپ کہتے ہیں بھائیوانی ہو رہی ہے ساتھ جاتا ہے انہیں جی بڑا انصاف ہو گے تو یہ جو ڈرامے ہیں ٹوپی ڈرامے ان کو ختم کرو اس گورنمنٹ کو چلنے دو اگر آپ نے اس گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیا آپ بھی آگے جا کے مار کھاؤ گے آج جس اس گورنمنٹ کے ہم بات کریں یہ نئی گورنمنٹ ہے یہ نئی نکوری گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس میں لوگ بے شک پرانی گورنمنٹ کے آئے میں ہیں لیکن رننگ دی اسٹیٹ افیرز ان کا کوئی وہ ایکسپیرینس نہیں ہے نمبر ون ایک تو عمران کو چاہیے جو میں آج آپ کے پروگرام سے کہوں گا کہ یار اگر کیم ایلین میں کوئی اچھے ایماندار اچھے لوگ ہیں پلیز ٹیک دم پیپلز پارٹی میں ہے پلیز ٹیک دم یوز دیم فور پاکستان یہ سب پاکستانی ہے ان کو استعمال کرو ایکسپیرینس ان کا حاصل کرو کیوں؟ کیونکہ نام آج جو چل رہے ہیں وہ عمران خان کا چل رہے ہیں دواز شریف کا نہیں چل رہا یہ وزیر اعظم وہی ہے وزیر اعظم وہی ہے so he must understand he's the prime minister and he has to take some difficult decisions